ہیلو فرینڈز فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک الیکٹرک بورڈ بنانے کے بارے میں بتاؤں گا جس کو آپ سریز بورڈ کی طرح بھی اور نورمل بورڈ دونوں کی طرح ہی آپ یوز کر سکتے ہو تو اس کے لئے ہمیں کچھ سامان کی ضرورت یہاں پہ ہوگی جیسے کی ایک شیٹ ایک بورڈ دو تھری پین سوکٹ ایک ٹو وے سوچ اور ایک ٹو پین سوکٹ یہ سب سامان کی ہمیں یہاں پہ ضرورت ہوگی تو یہ دیکھئے یہ سارا سامان یہاں پہ میرے پاس آؤ لے بل ہے اور یہ یہاں پہ یہ ٹو وے سوچ ہے تو اس سوچ کو ہم ایک بار ملٹی میٹر سے چیک کر لیتے ہیں تو یہ یہاں پہ ہم نے ملٹی میٹر لیا اور یہ ٹو وے سوچ لے کے اس کے دونوں پائنٹ پہ ملٹی میٹر کی یہ پین لگائی اور اس سے یہ چیک ہو گیا یہ دیکھئے یہ بلکل ٹھیک ہے ملٹی میٹر تو اب ہم یہ سارے سامان کو یہاں پہ جوڑ لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ملٹی میٹر نہیں ہے تو یہ سوچ آپ کو چیک کرنے کی کوئی جررت نہیں ہے آپ اس کو بگر چیک کرے بھی لگا سکتے ہو تو ابھی میں یہ سارے سامان کو جوڑ کے اس کے کنیکشن کر کے بورڈ کے اور پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈ یہ میں نے اس بورڈ کو پورا جوڑ دیا ہے اور اس کے جو یہ کنیکشن ہے جتنے بھی یہ میں نے کر دیا ہے یہاں پہ آپ نے بھی یہ کنیکشن بلکل ایسے ہی کرنے ہیں یہ جو ٹو وے سوچ ہے سکتنا ہے اور اس کا jhu اوپر والا پوائنٹ ہے اس کو ٹو تو پین سوکٹ کے ایک پوائنٹ پہ آپ کو بہرے داخل پانڈ جنے ہیں اس کے دونوں سوکٹ کرے ہیں اس کو ہم نیچے کی طرف دبائیں گے تو یہ نورمل طریقے سے بورڈ کام کرے گا اور اگر ہم اس کو اوپر کی طرف دبا دیں گے سوچ کو تو یہ سریج کے ساتھ جڑ جائے گا اور سریج کی طرح کام کرنا شروع کر دے گا تو یہ دونوں ثری پین سوکٹ ہے اور یہ جو بیچ میں ٹو پین سوکٹ ہے اس میں سریج کے جو دو وائر ہے وہ لگ جائیں گے سریج کا پلگ ہے اس کے اندر لگ جائے گا اور وہاں سے سریج یہاں سے ہماری چال ہو جائے گی تو فرینڈ میں آپ کو ایک بار پھر دوبارہ سے جو کنیکشن ہے وہ دکھا دیتا ہوں اس بورڈ کے یہ دیکھئے یہ بالکل آپ نے ٹھیک سے دیکھ لیجئے یہ کنیکشن اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دے اور میرے اسی طرح کے الیکٹرک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو فرینڈ اب یہ دیکھئے میں نے یہ یہاں پہ یہ کمپلیٹ کر دیا ہے ابھی میں اس بورڈ کو جوڑ لیتا ہوں اس شیٹ کو بورڈ کے اندر جوڑ لیتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سریج کیسے کام کرتی ہے یہ یہاں پہ میں نے اس بورڈ کو جوڑ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک سریج وائر بھی بنا لیا ہے سریج وائر کو میں نے پلگ سے جوڑ لیا ہے اور اب اس کے دوسرے سیرے کو میں یہاں سے کاٹ دوں گا اینڈ سے اور یہاں سے اس کی تار کو چھیل لوں گا اور چھیلنے کے بعد یہ 2 pin socket ہے اس کے اندر یہ لگ جائے گی فرینڈ یہ بیچ کا ویڈیو میں نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا ہے تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا نہ ہو اور آپ کے آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے تو ابھی میں اس کو یہاں پہ connection کرنے کے بعد اور پھر میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں سریج بورڈ کیسے کام کرتا ہے اور نورمل بورڈ یہاں پہ کیسے کام کرتا ہے یہ یہاں پہ میں نے اس کا بورڈ کا پلگ لگا کے اس کو on کر دیا ہے اور یہ یہاں پہ میں نے holder لگا دیا اس میں ایک تو یہ سوکٹ میں یہ جو holder لگایا ہے اس میں میں ایک بلب لگا دیتا ہوں اور جیسے ہی میں اب اس کو on کروں گا تو on کرتے ہی یہ بالکل نورمل بورڈ کی طرح یہاں پہ کام کرے گا تو میں آپ کو یہاں پہ یہ دوسرے سوکٹ میں بھی لگا کے دکھا دیتا ہوں پلگ تو دوسرے سوکٹ میں بھی بالکل نورمل بورڈ کی طرح یہاں پہ کام کرے گا یہ دیکھئے یہ میں نے یہاں پہ دوسرے سوکٹ میں لگایا تو یہ بالکل نورمل بورڈ کی طرح کام کر رہا ہے ابھی میں آپ کو یہ سریج میں چلا کے دکھاؤں گا کہ سریج میں یہ کیسے کام کرتا ہے اب میں یہاں پہ یہ سریج وائر کا پلگ جوڑ رہا ہوں یہاں پہ اور سریج وائر کا یہ پلگ میں نے جوڑ دیا ہے جوڑنے کے بعد جیسے میں ان تاروں کو یہاں پہ ٹچ کرتا ہوں یہ بلب یہاں پہ آن ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہ دوسرے سوکٹ میں بھی چلا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ بلکل ٹھیک طریقے سے یہاں پہ کام کر رہا ہے ابھی میں نے اس کو جیسے یہاں سے نکال کے دوسرے سوکٹ میں لگایا اور اس کے بعد جیسے میں اس کو سریز وائر کو ٹچ کرتا ہوں تو یہ ٹچ کرتے ہی یہ کام کر رہا ہے یہ دیکھئے یہ دو نوی سوکٹ میں سریز وائر ہماری کام کرے گی اور یہ جو سریز وائر کے جو یہ تار ہے ان کو آپ چمٹی سریز وائر بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو چمٹی سریز وائر کیسے بناتے ہیں یہ میں آپ کو اپنے اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا اور اگر آپ کو الیکٹرک سے ریلیٹڈ کسی اور ٹوپک کے اوپر ویڈیو چاہیے تو مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیں میں اس ٹوپک پہ ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا اور فرینڈز میرا پورا ویڈیو آپ نے دیکھا اس کے لیے تھینکس اور میرے چینل کو جرور سبسکرائب کر دیں